مخالفت ہے پہلے انہوں نے عدلیہ بحالی تحریک جو چلائی تھی اور اس کے نتیجے میں وہ خود آگئے ظاہر ہے ایک اینارو ہوا اور اینارو کے نتیجے میں پھر جمہوریت بحال ہوگی ملک میں جمہوریت جو ہے اس نے چار چاند لگائے اس ملک میں ماشاءاللہ اور اب وہ میان نواز شیف صاحب کوئی کریڈٹ جاتا ہے کہ وہ ایک تحریک چلانے جا رہے ہیں عظیم الشان تحریک اور وہ یقیناً چونکہ عدالت کے خلاف ہوگی عدالت کے فیرے اس لئے اس کا نام ہم تحریک اب میان صاحب چلائیں گے جی یعنی پہلے تو یہ تھا کہ غالباً افتخار چودری صاحب اور باقی ججوں کو بحال کیا جائے اب شاید یہ ہوگا کہ سارے کے سارے عدالت کو جو ہے وہ وصیفہ دے کے گھر جائیں میان صاحب بیٹھ جائیں ساتھ ان کے نیال حاشمی صاحب بیٹھ جائیں اس طر وہ گاؤن پہن کے جو ہے وہ تانیال عزیز بیٹھ جائیں اسی قسم کا کوئی اینا سارے جسٹس دانیال عزیز کتنا زبدست لگے گا جسٹس تلال چودری افتخار کیا تحریک چلے گی بہارا کوئی تحریک میان صاحب چلانے جا رہے ہیں اور وہی روبرٹی گلوبل نے ان کو محفرہ دیا ہوا ہے ظاہر ہے میان صاحب تو کسی کی بات نہیں سن رہے میان صاحب تو وہ کہہ رہے ہیں کہ روک سکو تو روک لو مطلب میان صاحب کسی کی بات نہیں سن رہے میان صاحب نے وہ ختم نبوت کی شکل اس میں ڈال دی روبرٹی گلوبل وہ گلے پڑ گئی اب روبرٹی گلوبل کا تقاضی یہ ہے کہ آپ اور لڑیں آپ جمہوریت کے لیے لڑیں عدالتوں کو فار کریں اس کے بعد عدالتوں کا وہ بل لے کر آئیں جس کے نتیجے میں جو جس آئیوان ہے وہ ون ایٹی فور تھری یعنی وہ وہ یعنی کسی کو کہہ ہی نہیں سکیں کہ یہ تم چور ہو تم اچکے ہو کسی کو پگڑی نہ سکیں کسی کو نہلے قرار دے سکیں یعنی اچکے چور خود اپنا فیصلہ کریں یعنی چور اچکے خود اپنا فیصلہ کریں کہ ہم چور ہیں یا نہیں ہیں اور عدالت فیصلہ نہیں کر سکتی عوام ہے ہم عوام کے ساتھ ہیں عوام عوام یعنی یہ عجیب و غریب معاملہ ہے کہ عدال جو ہے اور تو یہ مطبع یہ اس کے بعد یہ کریں اس کے بعد یہ فوج کے اندر ترمیم کریں مطبع فوج کی بھی تو ترمیم اپنی جگہ موجود ہے نا وہ بھی تو روبرٹی کو گلوبل کا ایجنڈا ہے نا کہ ایک وہ ترمیم لے کر رہے ہیں کہ اوپر پروموشن اگر کرنی ہے تو اس کو پارلمنٹ میں لائے جائے یہ کابنٹ میں لائے جائے یہ نہیں آپ سوچیں لیفٹ انڈ جنرل دانیال عزیز ٹھیک ہے کیا کیا خوب سٹائل ٹھیک ہے نا اور لیفٹ انڈ جنرل پرویج رشید ٹھیک ہے مطبع خواتین کو بھی ظاہر ہے کہ وہ آگے تو میجر جنرل مریم اورنگ سے مطبع کیا خوبصورت قسم کی جو ہے اس قسم کی فوج بن جائے مطبع کمال ہو جائے مطبع ہے کہ مطبع واہ تیکھیں نا اور سال میں آگے سارے وہ جو ہیں وہ بھنگڑا ڈالتے ہوئے لوگ جا رہے ہیں اور سلوٹ کرتے ہیں کہ پاکستان کی فوج بن جائے اور یہ اس قسم کی ایک عدارت بن جائے اور وہ یہ ایک تحریک یہ مجھے آپ یقین کریں میں نے رات کو میاں سب کو جب سنا کہ میں تحریک چلانے جا رہا ہ پاکستان میں سوچ رہا تھا کہ یہ تحریک کو عدلیہ مخالف تحریک کیا خوب تحریک ہوگی عدلیہ مخالف تحریک یعنی وہ تحریک بہت سارے کچھ پانچ ہزار پچاس ہزار پانچ لاکھ لوگ گھوم رہے ہوں گے در چود در ادر چود در عدالت کو کیا کروں گے گھوم رہے ہوں گے گھوم رہے ہوں گے عدالت نے اقدم پابندی لگا دی جلسوں جلوسوں پہ یہ دیکھیں بالکل میاں نوازشی صاحب جو ہیں وہ اپنی سیاست سے یعنی پہلے تو وزیرا اور میں انتہائی ان کو احترام سے مشارہ دے رہا ہوں باقی فیصلہ کرنا ان کا کام ہے اور ان کے جو آس پاس لوگ ہیں جن میں سے کسی کا تعلق ملتنی نواز سے ہم نے تو نہیں دیا گا کم سے کم سوائے پرویش رشید صاحب کے یا خواج عاصف صاحب ہیں احسین کے بعد باقی تو سارے ابھی لوگ ہیں جن کو جن کی باتیں نہیں سن رہے ہو لیکن چود در عصار صاحب کے ساتھ اور بہت سار لوگ ہیں جو خاموش ہیں جو خاموش ہیں جو اس جھگڑے میں نہیں پڑھ رہے ہیں کیونکہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ م وزیراعظم ہاؤس سے باہر گئے سیاست سے باہر جا رہے ہیں وہ آجتے تھا یہ سب ایر ریلیونٹ ہو